موسیقی 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 ہوں اس کا اور مجھے جو ہے وہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگا ہے مطلب میں نے کوئی میڈکیٹڈ سیرم نہیں لیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں سیرم یوز نہیں کرتی لیکن فرس ٹائم مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ نے کون سا سیرم یوز کرتی ہیں تو میں نے کہا بھی تھا کہ میں کوئی سیرم یوز نہیں کرتی لیکن میں نے سوچا کہ کیا پتہ اس کی کوئی فائدے ہی ہوں چونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکوئے تو میں نے یہی والا سیرم لیا ہے تو اب میں استعمال کروں گی اور پھر بتاؤں گی آپ کو کہ اس کا کیسا ہے ریزلٹ ابھی تو فرس ٹائے ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ پارٹی میک آفر کے لیے ٹی وی پینٹ سٹک کا اپلائے کروں گی اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ڈیم بیوٹی بلینڈر سے جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی اگر آپ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی آئلی ہے تو آپ اس کو ڈیم بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرنے کی بجائے آپ اس کو ہاتھ سے ٹیپ ٹیپ کر کے جس طرح آپ لوشن یا اپنی فیرین لبڈی یا بی بی کریم کو بلینڈ کرتی ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا زیادہ ڈرائی اور گیکی لک آتا ہے تو آئلی سکین مالوں کے لیے وہ اچھا رہتا ہے لیکن بہت زیادہ جن کی سنسیٹیف سکین ہے وہ جو ہے وہ ڈیم بیوٹی بلینڈر سے ہی کریں لائک می اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹی وی پینٹ سٹک کے بعد میں اب استعمال کریں گو میس روز کا فاؤنڈیشن شیڈ ہے فیر میری سکن ٹون کے حساب سے آپ اپنی سکن ٹون کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں بسکن ٹون کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے ورنہ جو ہے وہ اس سیزن میں بھی جو ہے وہ آپ کی بیس کےکی کےکی اور گری ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کا شیڈ آپ کی سکن ٹون کے حساب کے مطابق نہ ہو آئی فائس ہو چٹا یہاں بہت لگ رہی تھی اور لیکن نہیں پھر جب اس کے اوپر آپ پاوڈر وغیرہ پلائے کر دو گے سیٹنگ پاوڈر تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن کوئی بھی پاوڈر پلائے کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو اپنے براو پونز کو ہائلائٹ کر دوں گی یعنی کہ براوز کو فل کر دوں گی اچھا تو آپ لوگ ذرا میری ٹیکنیک اور سے دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ میں نے ویڈیو کو فاس نہیں کیا آپ لوگ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اپنی براوز کو فل کر رہی ہوں یعنی کہ میں نے آگے سے جو بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا اس سے تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ کیا ہے اور آگے والا جو ہے وہ اس کو میں ہلکا ہلکا سا فل کروں گی تو بہت زیادہ ہارش لک نہیں دینی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے سے پیچھے کی طرف جو ہے وہ میں اپنی ڈائریکشن لائن کریئٹ کی ہے اور پھر اسی کو ہی آرام آرام سے جو ہے وہ فل کیا ہے اور جو بلکل آگے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہلکا ہی ہلکا سا میں فل کر رہی ہوں یہاں سے میں نے بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کیا بس میری سپیڈ خود کی ایسی ہے کیونکہ میں جب خود بھی لگاتی ہوں تو بہت زیادہ جو ہے وہ سپیڈ ہے میری اس کام میں نا تو یہاں پہ لائٹ شری گئی تھی تو پھر میں نے ٹائپورڈ کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر لی تھی اور یہاں پہ اب میں لگا رہی ہوں اس کے اوپر جی پاوڈر پاوڈر میں یوز کر رہی ہوں گلائمرز کا فیس پاوڈر شیڈ ہے زیرو ٹو میری سکین ٹون کے حساب سے آپ لوگ اپنی سکین ٹون کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر میں ریپیٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اچھے سے جو ہے وہ اس کو سٹ کر لوں گی تو یہاں پہ آپ لوگ جو آپ کی میک اپ آٹیسٹ ہے وہ انتہائی بکی ہے یعنی کہ مجھے اتنی زیادہ بک لگ رہی تھی اور بچوں کے لیے نوڈلز بنے ہوئے تھے تو میں نے زمن کو کہا کہ مجھے بہت زیادہ بک لگ رہی ہے یہ ویڈچو ہے وہ دوپہر کا تھا تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیا جائے بھی پیٹ پوجا بھی تو لازمی ہے نا ہمت بھی تو ہو نا پھر وہ یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو پروڈکٹ دکھا رہی تھی یہ میں استعمال کر رہی ہوں کنٹور پیلٹ میس روز کا ٹھیک ہے یہ ابھی بھی میں میس روز سے ہی لگا رہی ہوں شیشہ صرف کرسٹین کا ہے ٹھیک ہے میری پرانی پیلٹ کا ہے لیکن یہ میں نئی ہائی لائٹ براو بونز پیلٹ لے کر آئی ہوں اور یہ جو ہے وہ کنٹورنگ پیلٹ ہے سوری ہاں یہ کنٹورنگ پیلٹ ہے اور اس کی میں نے تصویر بنائی ہے جو میں اس پہ ڈال دوں گی اور یہ بھی ایک نیو چائنیز پروڈکٹ ہے جو میں نے کیکمارٹ سے بائی کیا ہے اور یہ میرا پرانا وہی والا برش ہے جی برداشت کیجئے کٹا ہوا تو یہ مجھے بڑا ہی پیچی اور پنک سا شیڈ لگا تھا جو کہ میری جو میں نے نیل پینٹ لگایا وہ اس کے ساتھ میچ میچ کر رہا تھا کچھ تو اس لیے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میں اس کو پلائے کروں ایسے جو میرے پاس پیلٹ ہے اس میں بہت سارے اچھے شیڈ ہیں لیکن یہ مجھے اچھا لگا میں نے سوچا کہ پرس میں رکھنے کے لیے بھی ایزی ہے تو وائی نوٹ میں نے بائی کر لیا اور اس میں سارے جو نیو میرے پروڈکٹ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے استعمال کی اور نو ڈاؤٹ اس کا شیڈ بہت اچھا تھا اور یہ 300 سمتنگ کی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اب اپنی آئیز کے ٹیئر ڈاٹ کو ہائی لائٹ کر دوں گی اسی یہ میرے پاس جو لوکل ہے یہ میں آپ لوگوں نے پہلے بھی پروڈکٹ دیکھا ہوگا میں اسی کے ساتھ ہی کرتی ہوں اپنے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دوں گی ٹیئر ڈاٹ کو اور جو میں بعد میں اپنے براو بونز کو بھی اسی سے اوہ مائی کار یہ دیکھیں جی میرا جو ہے وہ پیلٹ نیچے گر چکا ہے اور ٹوٹ چکا ہے لیکن میں نے جو ہے وہ اسے سیٹ کر لیا ہے نو پرابلم میرے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے تو الحمدللہ سیٹ ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اسی کنٹور پیلٹ سے ہی اپنی جو ہے وہ کریز لائن کو بھی جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا لکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ہائی لائٹر کے لیے استعمال کر رہی ہوں کرسٹین کا ہائی لائٹر اور یہ دیکھیں جی آپ لوگ میں نے یہاں سے ویڈیو پر جو ہے وہ زیادہ بھگایا نہیں ہے بلکہ سلو کر دیا ہے اور آپ لوگ دیکھیں ہی میں کس ٹیکنیک سے جو ہے وہ لگا رہی ہوں ٹیکنیک مائی گاڈ میری زبان جو ہے وہ فسل یہ تنی لمبی جو ہے وہ وائس آور کر کے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں وی بنا رہی ہوں یعنی کہ جو میری براوز سے اوپر والی جگہ ہے اور جو چیکس کی جگہ ہے اس پہ وی بنانے اس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنا فیوریٹ پارٹ اسعمال کری ہوں ہے مسکارہ لگانا جو کہ میں بہت شوک سے لگاتی ہوں اور مسکارہ جو ہے میں آلویز لگاتی ہوں باپ کا تو باپ کو مسکارہ لگا رہی ہوں میں اس طریقے سے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی پیچھے والی آوازوں کو اگنور کیجئے گا میں جہاں بھی چلی رہوں میرے بچے جو میرے پیچھے ہی آ جاتے ہیں کھر کوئی بات نہیں چھڑو آپ لوگ بس میک اپ انجوائی کرو اور دیکھو کہ میں کس طرح سے اپنی لک جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہوں اور یہ نظر کا ٹکہ لگنا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے بھئی اچھے جی میری لک کے مطابق جو ہے وہ میں اس پہ لگا رہی ہوں مس روز کا میچک آئی لائنر چونکہ میں نے بلکل باریک لگانا تھا اس لیے میں نے بریش آئی لائنر یوز نہیں کیا یہ میجک لائنر واقعی میجک لائنر ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کو جو ہے وہ لائنر کریئٹ کرنا نہیں آتا پیچھے کو اگنور کیجئے گا تو جن کو نہیں آتا وہ یہ لے لیں یہ بجٹ فرنڈلی بھی ہے اور بہت اچھا ہے جن کو نہیں آتا ان کے لیے یہ مطابق یہ کوئی ٹین ایج گرل جو کالیج گوئنگ گرلز ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا چیس مجھ بھی نہیں ہوتا اور بڑے ہی مزتار لک ریئٹ وارٹر پروف بھی ہے سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیں جی یہ میرا لک ہے میں نے کوئی ونگ کریئٹ نہیں کیا مجھے اسی طرح کی لک چاہیے تھی تو میں نے اسی طرح کی جو میں نے ابھی بلشر لگایا تھا اپنا اسی کا ہی شیر جو ہے وہ میں نے کٹ پرچ سے لے کے نیچے اپنی آئیس کے نیچے جو ہے وہ وہی پنک کے شیر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سپلائی کر لیا ہے تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا چیکس کے ساتھ وہ ایک آئیس کی لک جو ہے وہ ویری کر جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اب جس کلر کا میرا بلش ہے اسی کلر کی لائچ سی لپسٹک لگاؤں گی اور یہ بڑا ہی پیارا پیچی پنک سا شیر ہے اور آج مجھے سارا ہی پیچی پیچی پنک شیر چاہیے تھا اور الحمدللہ میرا میک اپ بھی ویسے ہوا تھا آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی میند نہیں کی آئیس کی اوپر کوئی شیر ایکسٹر نہیں لگایا کوئی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے مطلب جن کو نہیں آتا بگنرز کے لیے میک اپ بھی بیسٹ ہے ایزی وی ہے تو یہاں پہ میں اپنی لائن کریئٹ کر کے اس میں اسی کلر کی جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی لائٹ یعنی کہ جو شیر میرا پیوریٹ ہے وہ لگا کے جو ہے وہ یہ دیکھیں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ میری لکچو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ دن ہو گئی ہے اور اس کو شہنے دیں اس کو میں بعد میں ریموو کر دوں اچھا جی میں ریڈی ہو چکی ہوں الحمدللہ میرے بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں میرے حزبن بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہے چی میرنٹ کرس اور یہ میں نے لیا تھا جی بیچ ٹری سے اور اس کے ساتھ میں کیور سا پاؤچ اٹھاؤں گی اور یہ وہی نیر پالیش ہے جو میں نے اپلائی کی تھی اور فٹ پہ بھی اپلائی کر لی ہے اور ابھی جو ہے وہ حمدللہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں اور ریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ والے اسسٹریز پہنے ہیں اور سمپل سا ایک لوگ ہے اور سب سے زیادہ مجھے میرا ڈرس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ جو ہے وہ پاؤچ یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے تو ابھی جی چلتے ہیں اور جو بھی سینز ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں بچوں کو بھی آپ کو دکھاتی ہوں